کم ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے جتنے سنگیرے لوگ ہیں وہ تو اسی پیٹرن پر چلتے ہیں کہ پاکستان کو حضرت قائد رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 کے افکار کے مطابق بنانے کے لیے یہاں عمانگی پیدا کی جائے سنجیدہ سوچ رکھنے والے علومہ اکرام سوکیہ اکرام مشاہد اعظام ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنائیں پاکستان مضبوط ہوگا تو اسی کے ذریعے امت وآلہ کا تصور اجاگر ہوگا پاکستان ہی وہ پوٹنچل ہے جو پھر نیر کے سائن سے دیکھر کافت آگے کاغرہ تک علامہ اکبار کی فلاسفی کے میاں پر پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے ہمارے بہت سارے علماء سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے خاص شرک کے لیے تو ہیں جناب صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب لاسانی سرکار بہت شکریہ احمد صبح شکریہ وآلہ احمد صاحب لاسانی سرکرم آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ملیدین کی تضاد بھی بہت ایک ریزنیل تضادک میں نہ ہے پورے ملک میں ہے پاکستان سے باہر بھی ہے پاکستان کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کون سمجھ ہونی چاہیے ابھی آپ سے یہ سوال دانا چاہوں گا آپ کہیں کون کو ایک مسیح کی تلاش ہے جو صحیح ڈائریکشن دے سکے تو یہ اس وقت جن بہرانک خوشکار ہیں خاص طور پر مہنگائی روز بروز میں اضافہ ہو رہا ہے اور انصاف کا نہ ملنا یا مختلف پریشانیوں میں جو ہوترا لوگ ہیں وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ ایسی شخصیت ہو جو اللہ کے احکامات پر چلے اس کا خوف رکھتی ہو نماز حکمران پڑھتا ہو اور سب سے بڑی چیز کہ ایماندار ہو اگر ایماندار ہو تو یہ سارے مسائل آگے حل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں اگر ایماندار ہوگا تو ایکرپسن نہیں ہوگی نہ نیچے وہ کرنے دے گا انصاف ہر ایک کو ملے گا اور صحیح اچھی پلیسیوں بنے گا اس پر عمل راوی بھی ہوگا میں سمجھتے ہیں کہ ایک بات مطلب ہے پفتہ ہو جائے سارے اور یہ کسی مذہب کو یا مسئلہ کو یا ہر مسئلہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہی بات ہو جائے تو میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل آگے سکتے ہیں سب سے مواشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ بگار ہیں یقینی طور پر تعلیمات اسلامی سے جو روح کردانی ہے اس کی بڑی وجہ ہے یہ مواشرے کے اندر جو صوفیہ کا طبقہ ہے علماء تطبقہ ہے اہل تصویف ہیں ان کی contribution کو زور ہوئی ہے یا یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ جو غیر مسلم کی جو جرزار ہے وہ غالب آئی ہے کیا وجہ بنی ہے یہ ہم دن پہ دل اس حالے سے کنزور ہوتے جا رہے ہیں اخلاقی گرابت آ رہی ہے مواشرے میں یہ جو آپ اخلاقی گرابت دیکھ رہے ہیں اور محول وہ اچھا نہیں یا ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی بجا تو اس کی جو میڈیا ہے کہ اس پر دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو انفرمیشن ہمیں دے رہی ہے اور انٹرنیٹ ہمیں پورو دنے سے پرک کر دیتا ہے گھر باتے باتے ہیں یہ ٹکنالوجی کے جو یوز ہے اسے ہم ترک تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں بلکل ترک کرنے کو تنیم وہ ہر چیز کا فائدہ بھی مکشان بھی ہوتا ہے لیکن جو بہت زیادہ مکشان ہی چیزیں ہیں وہ تو پاکستان کو چاہیے ہیں کہ وہ وہاں پر نہ آنے بھی یہ ہر ملک اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے یہ بات دوسری یہ بات کہ جو صحیح مشایخ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اللہ کا کہیں بھی اللہ کا ولی موجود ہے تو کم از کم شینگنوں کے حساب سے تو ان کے اقیدت مند یا مریدین اس کے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں اپنے لاکھوں میں ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف مغربی جلگار جو ہے اس کا بہت تیزی کے ساتھ کلاہ ہو رہا ہے کہ وہ انسان حرام حلال کو بھی بھیل گیا ہے آپ یہ مغرب علیہ السلام کو بہتا تھرڈ محسوس کر رہے ہیں کہ تعلیمات اسلامی اگر کسی معاشرے کے اندر اس سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور اسلامی تعلیماتات آنے کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس سے مغرب کو بہت خطرہ آزارات ہے ہاں جو وہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنا مشن پر قائم و دائم ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو اسلام سے خائف ہوئے دیکھ کر ایسی چیزیں تو اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پہ تقریباً دھائی لاکھ لگ بگ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو بیعت ہوئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا یا وہ اسلام کو برا سمجھتے تھے یا اس کو بہت ایسا دین سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بہت برا خیال کرتے تھے ہمیں برا سمجھتے تھے اب جب ان کے ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جیسے بین مذہب ہم آہنگی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز ہوئی ہیں تو انہوں نے ہمارے اخلاق کو دیکھا کہ دار کو دیکھا ہم نے انسانیت کے لیے خدمت کی نہ کہ ایک مذہب کے لیے کی تو وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں متاثر ہو کر روحانی فجوز و برکات دیکھ کر وہ آپ کے مسلمان بھی ہو رہے ہیں اور لگاتار ہو رہے ہیں آپ اپنے جو مریدین ہیں ان کے لیے ہم دیکھا ہے کہ جو بھی ایک سلسلہ ہے صوفیہ اکرام ہیں یا پیر صاحبان ہیں یہ اپنے مریدوں کو معاشرے میں صدحال کے لیے کچھ مقصود ہیں جو بھی تعلیمات اسلامی ہیں اسے پر امز کریں آپ جو پرٹیکل فرمان سے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جنسے آپ اپنے مریدینوں کو ضائف کرتے ہیں کہ بھائی ان کاموں پر چلتے ہیں وہ سلسلہ رکھ سے کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے مرلکہ توبہ کر رہی جاتی ہے جو بنا رہی جاتی ہے مرلکہ ہمیں معاف فرما دے اس کے بعد پہلا جو ہمیں سٹارٹ ہم سے لیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے حرام دیکھانا مرشاللہ یہ بہت ہے بلکہ ہمارے مشاہد کا فرمانا ہے کہ ستر سو فیصد راستہ اسے سے مل جاتا ہے کوئی جاتے راستے جب اس کے حرام ہوگا تو عبادہ تصویحات و ضائف وہ کام نہیں کریں گے وہ عجیز و برکات اس کو نگر آئیں گے جب توبہ کر کے انسان اندائد کرتا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا تو وہ ظاہر ہے وہ بندہ نہ کسی پر جلن کرے گا نہ زیادتی کرے گا نہ کسی پر حق مارے گا تو جب یہ چیز آجائی گی تو ایک دم اس میں ایک انقلاب آجاتا ہے اس کی زندگی میں بھی اس کے گھر میں بھی اس کے بال بچے میں بھی تو یہ چیز پہلا ہوگی اور اس کے بعد اس کے حرام کے بعد پھر ہے کہ کسی نبی ولی سہابی کی ازواج متاندات کی کسی ولی کی گستاخی نہیں کرنی آپ نے کبھی دی کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے متعلق بہت سے فرمداد موجود ہیں کہ آپ بہت ساری نیکیاں کرنے صدقہ اخراط کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی کے ابھی ہو گئی ان کے صحابہ کی ہو گئی ازواج متاندات کی گستاخی ہو گئی تو ساری عبادت آئے گا بلکل ہو جاتی ہے ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کو پر بندی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ نماز پہنے لگ جاتا ہے اس کے بعد پہلا فریرہ نماز کا ہے تو نماز کہ اگر کسی وقت رہ جاتی ہے تو کچھ آدت نہ بن جائے قضاء کر پہنے ہی آپ نے چھوئے نہیں نہیں اس کے بعد پھر مختلف تشبیحات بتائی جاتی ہیں وہی تعلیم میں سبحان اللہ کی اللہ کی اللہ کی کلمہ شریف کی استغراللہ کی صبح کی تشبیحہ ہیں قرآت کی تشبیحہ ہیں تو وہ جب یہ فیر ہے کہ ہر وقت چلتے ہو پھر پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں شیطان جو ہے اور بہت سے لوگ سنا گئے جو مسیح کی روح کی گزا ہوتی ہے کسی کو کوئی گزاہ میں سوچے دیا کسی کو کنی سکون لینے جاتا ہے لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ قلبی سکون اسی کو حاصل کرتا ہے اللہ کی محاصل کرتا ہے اس کو سباہ کنی اتمنان نہیں ہے سکون قلب اسی سے بھی اثر آتا ہے تو پہلا غزیفہ پھر اس کے بعد نماز کے بعد ہمارا ہے کہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے چہاں بھی آپ ہیں ہر سانس میں اللہ اللہ سانس بھی آپ کا زائلہ ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیطان جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے وہ غلبہ نہیں کرواتا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو سیطان کو آم لے جاتی ہے وہ چون پیچھے اٹھا رہتا ہے جو دل میں اسے بساہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا پہلا یہ زیفہ ہوتا ہے پھر دوسرے پاس صفاتی مذائف ہیں پھر زکر فکر مراقبہ تھوڑا سا سکھائے جاتا ہے اور اللہ کی فضل سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی اللہ کا پیرفکیر نہیں ہے لیکن لوگ یہ سمجھے کہ روحانی فیض نہیں ہے یا جو کتابوں میں ہم نے پڑا تھا وہ نہیں ہیں بالکل لیکن یہ میرا اعلان ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ صرف ایک ماہ ہم جو طریقہ بتاتے ہیں اس پر عمل کر کے دیکھ لیں ایک ماہ کے اندر اندر سو روحانی فیض کی بالکل اسے اسے تسلیح ہو گیا اور تزدیق آتی ہے اور لاکھوں لوگ یہ اعلان سن کر جو یہ تین نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا جی اگر تسلیح اوپر سے ہو جاتی ہے ہمیں بارگاہ رسالت سے تسلیح ہوتی ہے سوہدہ کربلا سے ہوتی ہے یا آپ کے خلفہ سے ہوتی ہے تو سرات مسکم سامنے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا اگر لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعامات ناظر کی ہوئے ہیں وہ انعام جافتہ بندے کون سے ہیں تو وہ سرات مسکم گئی ہیں کہ جو بارگاہ رسالت میں منظور ہو جو حضور کی بارگاہ ایک بس سے خیض آنا شروع ہو جائے حضور پاک صلیح کی زیارتیں شروع ہو جائیں حضور کی مفتر کے نظر دیگر میں اس کو اٹھ جاتی ہے تو اگردہ اس کا بلکل سرات مسکم گئی ہے